موسیقی آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے ایمپورٹنٹ کوئیشن جو نیڈ جے ای آرپی ایسی فرس گیٹ کیمیسٹری ٹیچر کے اگزام میں آ سکتے ہیں فرس گوشن آپ دیکھ رہے ہیں بوڑ پر ہے سائیکلو پینٹین کی ریاکشن جب ہم یلکلائن کی ایمن او 4 سے کرتے ہیں تو پڑکٹ کیا بنید تو بچو سب سے پہلے ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سائیکلو پینٹین کرتی کیا ہے سائیکلو پینٹین پر یہ یلکلائن کی ایمن او 4 کی ریاکشن کیا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یلکلائن کی ایمن او 4 ہمیشہ یلکین کو ڈائیول میں کنورٹ کرتا اور کونسے ڈائیول میں سس ڈائیول میں کنورٹ کرتا اور ایسا کام اور کون کرتا ہے ایسا کام آسمیوم تیٹر آکسائیڈ تو ایلکلین کی ایمنوفور اور آسمیوم تیٹر آکسائیڈ ہمیشہ سس ایڈیشن دیتے ہیں جس سے ہمیں سس ڈائیول بنے گا تو ہم نے دیکھا کہ کہاں پر ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے تھرڈ چوئیس میں تو اس کا انسر کیا ہو جائے گا تھرڈ سس 1,2, سائیکلو, پینٹین, ڈائول اگر یہ ٹرانس ہوتا تو ٹرانس کے لیے دو ریزن فیکس ہے ایچ ٹو او ٹو اور پر ایسیڈ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں ٹوئنٹی سکس کوئیشن کی طرف ٹوئنٹی سکس کوئیشن کہتا ہے ان میں سے کس کا ڈیہیڈریشن سب سے زلدی ہوگا ہم نے دیکھا ڈیہیڈریشن چاہے الکائل ہیلائیڈ اور چاہے الکوہل ہو کسی کا بھی ہو اس کا آرڈر کیا ہوتا ہے سب سے زلدی ترسری پھر سکینڈری پھر پرائیمری ہم نے سارے کمپاؤنٹ کو دیکھا اور ہمیں پتہ لگا فورتھ والا ترسری ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فورتھ کا ڈیہیڈریشن سب سے زلدی ہوگا ٹھیک ہے نا ہم چلتے ہیں ٹوئنٹی سیون کی طرف اور ٹوئنٹی سیون میں کوئیشن میں کہتا ہے یہ نیچے کچھ کمپاؤنٹ دے ہوئے جو جنگ کے ساتھ فاسٹسٹ ریاکٹ کریں گے مطلب کون سا کمپاؤنٹ جنگ ڈسٹ کے ساتھ میں سب سے تیجی سے ریاکٹ کرے گا جنگ ڈسٹ کا کام کیا ہے جنگ ڈسٹ کا کام ہوتا ہے بچوں کسی بھی بیسینل اور جیمینل ڈائیلائٹ بیسینل کا مطلب ہے پڑوس پڑوس میں کاربن جڑے ہو پڑوس پڑوس میں ہیلوزن جڑے ہو اور جیمینل کا مطلب ہے ایک ہی کاربن پر دو ہیلوزن ہو اس کو ہم جیمینل کہتے ہیں تو جنگ ڈسٹ کیا کرتی ہے کہ جیمینل اور بیسینل کے کرتی ہے تو ہم نے دیکھا ٹھیک ہے نا تو ہمیں دو ملے یہ بھی یہ بیسینل ہے اور یہ بھی بیسینل ہے اور اس میں الٹرنیٹ ہے تو یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں ٹھیک ہے نا اب یہ تو کیسا ہے سس کی ٹرانس یہ ٹرانس ہے اور یہ سس ہے تو سس زیادہ ریکٹیب ہوتا ہے اس لئے سس کے ساتھ میں سب سے فارسٹس ٹریکٹ کرے گی اس لئے اس کا آنسر ٹوئنٹی سیون کا آنسر ٹو ہو جائے گا ہم چلیں گے نیکس ہم ان کوئیشنوں میں آپ کو سکھانے کی کوئیشن کر رہے ہیں کہ کوئیشن کیے کیسے جاتے ہیں کوئیشن کرنے کیلئے پہلے آپ کے دماغ میں ڈیٹا فیڈ ہونا چاہیے ڈیٹا فیڈ کا مطلب آپ کو چیزیں لرن ہونی چاہیے اور یہ تینوں ہی سبجیٹ کیمسٹی فیزیکس میس تینوں پہ ہی لگتا ہے کچھ بچے کہتے ہیں کہ میں رٹ نہیں سکتا تو بچوں سمپل سا کوئیشن ہے کہ آپ میس کی پرابیٹیز یاد کرتے ہیں کہ اس کی پرابیٹیز یہ ہوتی ہے بار بار ڈیریویشن تو نہیں کرتے بیسے ہی کیمسٹی کی اپلیکیشن کی جاتی ہے تو سب سے پہلے تھیوری کو یاد کیا جاتا ہے اور جیسے فیزیکس میں اپلیکیشن ہے بیسی کیمسٹی کی اپلیکیشن ہے نہیں اور وہ بہت ہارڈ لیویل پہ آتی ہے اس لئے آپ کیا نہیں آتی ٹھیک ہے نا تو اب ہم چلتے ہیں نیکس کوئیشن کو ڈسکس کرنے جس میں وہ کہتا ہے الکائنز کی سیپ سیلنڈریکل کیوں ہوتی ہے الکائنز میں آپ جانتے ہیں ایک سگما اور دو پائی بارنڈ ہوتے ہیں ایک سگما اور دو پائی بارنڈ کی بجے سے الکائنز کی سیلنڈریکل سیپ ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا پہلے میں 3 سگما غلط دیسے میں 3 پائی غلط پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں 2 سگما اور پھر 1 سگما تو اب ہمیں دیکھو ہمارے دماغ میں ڈیٹا فیڈنگ تھی کہ الکائنز سیلنڈریکل کیوں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 1 سگما اور 2 پائی بارنڈ کی بجے سے اب ہم چلتے ہیں 29 کوششن کہ جب ہم لیکٹک ایسٹ کی ریاکشن ہائی اور پی سے کراتے ہیں ہائی اور پی سے کراتے ہیں تو اس کی آپٹیکل ایکٹیویٹی ختم ہو جاتے ہیں اب آپٹیکل ایکٹیویٹی کے لئے چاہیے چار گروپ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں چار گروپ ڈیفرینٹ ہونے چاہیے تو جب ہم ریڈ پی اور ہائی سے ریاکشن کراتے ہیں تو اس کی کریلیٹی ختم ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو کریلیٹی بنا کر دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکٹک ایسٹ کا جو یہ کاربن ہے وہ کائرل کاربن ہے ٹھیک ہے نا اب ایچ آئی اور ریڈ فوسفوریس کرتا کیا ہے ایچ آئی اور ریڈ فوسفوریس کیا کرتا ہے کی اس ایسٹ گروپ کو الکین میں کنورٹ کر دے الکین میں جیسے ہی کنورٹ کرے گا تو سی ایسٹ سی ایسٹ سی ایسٹ ہو جائیں گے اور لیکٹک ایسٹ کی کریلیٹی فنیس ہو جائے گی اور لیکٹک ایسٹ نو مور اپٹیک لی ایکٹیو رہے گا تو ہم چلتے ہیں نیکس کوئیشن کی طرح تو 29 کا آنسر کیا ہوا 29 کا آنسر ہوا کیونکہ مولیکویل کی کلیریٹی ڈیسٹ ہو گئی چلتے ہیں 30 کی کوئیشن کے در جب ہم نے طولو انفینائل کا مطلب بینجین رنگ ہوتی اور اسے سی ایسٹ جڑا ہوا ہے جب ہم نے اس کی رییکشن سی بی آر سی 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 تو اب اس رییکشن میں یہ ٹوٹ تا کی سی اب ہمارے یہ data feeding ہونی چاہے کہ cbr cc cc 3 کی سی 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 cbr cc 3 light کی presence میں ٹوٹ تا اس بی آر بار 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 فری ریڈ جائے گا اور ch3 کے اوپر attack کرے ch2 br بن جائے بی آر جا کر جڑا ہے تو ہم دیکھ سکتے اس کا answer ہو جائے گا 3 کیونکہ اس میں بی آر جا کر جڑا ہے کیونکہ بی آر اور کاربن کاربن کمجور ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے پھر سی next question کی طرف اور وہ ہے 31 31 question کو پڑھتے ہیں تو پہلے بچوں کو تو بچوں جنگ کی ایک بہت important properties ہوتی ہے اسے oxygen بہت اچھا لگتا ٹھیک ہے یا ایک دوسری بات کیا ہے کی یہ کیا کرتا ہے benzine ring کے OH کو ہٹا کر تو zinc oxide کرتا کیا ہے benzine ring سے جڑے OH میں H کو ہٹا کر یہ H لگا دیتا ہے تو دیکھو phenol سے جب یہ reaction کرے گا تو ہم نے دیکھا اس میں OH benzine ring سے جڑا ہوا ہے ایسا ہی second میں salicyclic acid میں OH اور COH directly جڑے ہوا ایسا ہی پیرا krisol میں بھی ہوتا ہے پیرا krisol میں ایک OH benzine ring سے جڑا ہوتا ہے اور ایک CS3 جڑا ہوتا ہے صرف benzine alcohol ہی aromatic phenol یا phenol series نہیں ہے یہ alcohol جن oxide کے ساتھ میں reaction نہیں کرتا ہے اس لئے یہ reaction نہیں ہوگی جن کے ساتھ اور یہ OH نہیں جائے گا اب ہم چلتے ہیں تو اس کا answer third ہو جائے گا کون سا answer اس کا answer ہو جائے گا third کیوں باقی سارے phenol ہیں یا substituted phenol ہیں صرف یہ ہی ایک alcohol ہم چلتے ہیں 32 جب ہم اس کی reaction کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کیمن of 4 سے reaction کرائی ہے اور پھر soda lime سے ہم نے منی من recall کیا کہ کیمن of 4 oxidation کرتا اور soda lime اس acid کو ہٹا کر H لگا دیتا ہے تو compound میں ایک carbon کام ہوگا اور cl وہی کی وہی رہے گا تو cl ہے تو کون نہیں ہوگا تو اس کا answer ہمیں لگتا نہیں ہے first ہوگا اس کا answer first ہوگا کیونکہ اس کا oxidation کرنے پر cl بھی اُڑ جائے گا اب یہ کیوں ہوگا آپ دیکھتے یہ جو c3 رہی ہے وہ kmno4 سے oxidize ہو کر acid میں بدل جائے گا اور acid کا decarv oxidation کرنے پر h مل جائے گا تو یہ compound same procedure ہم اس میں بھی applied کر سکتے ہیں oxidation اور decarv oxidation میں ہٹ جائے رہی اور same process اس میں بھی کر سکتے ہیں تو بچھو اس answer کیا ہو جائے دیکھو data feeding ہی کام آئے گی اور کوئی کام نہیں آئے گا poly styrene styrene se bant acryl nitrile ہی اس ki unit vinyl clonide se pvc bant tetrafluoro ethylene se کوئی bhi polymer نہیں tetrafluoro ethylene se ہمیں ملتا teflon ہمیں ملتا teflon تو اس کا answer بچھو کون سا ہو جائے گا acrylonitrile acrylonitrile یا pan اس کی basic unit ہے تو ہم چلتے ہیں جب ہم nitro benzene کو benzene سے بناتے ہیں تو کوئیشن میں پوچھتا ہے concentrated hno3 اور concentrated h2so4 کا کام کیا ہے nitration reaction میں concentrated h2so4 کا کام ہوتا ہے electrophile produce کر اور دوسرا کام ہوتا ہے dehydrating is india پھر acid کی طرح کام کر تو hno3 hno3 کا کام کیا ہو گیا acid کی طرح کام کر میں ایک بر باپ سے چیک کرتا ہوں کہ hno3 اور جب h2so4 react کریں گے تو hno3 h لے گا hno3 لے گا تو یہ answer wrong ہو جائے گا اور یہ base کی ترے کام کرے گا اب data feeding یہ ہوتی ہے کہ h2so4 ہے acid catalyst ٹھیک ہے نا اور dehydrating agent کی ترے کام کرتا اب 35 میں دیکھتے ہم نے اس compound کے reaction na nh2 کے ساتھ میں کرائی تو data feeding کیا ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہی آپ کے ساتھ دماغ میں آجانا چاہیے یہ بہت ہی strong dehydrating agent ہے اور کسی بھی monohalide کو alkine میں اور diahalide کو alkines میں convert کر دیتا تو ہم نے نیچے دیکھا ایک ہی choice میں alkines بنی ہوئی ہے اس لیے اس کا answer second ہو جائے ہم چلتے ہیں 36 question جب ہم نے sodium tertiary butoxide اور methyl liodide کی reaction کرا کر heat کیا اب اس کو دیکھ کر بچوں کچھ دماغ میں آیا اس کو دیکھ کر میرے دماغ میں آیا یہ williamson synthesis ہے ٹھیک ہے نا اب یہ data feeding ہے اب ہم williamson synthesis کو دیکھا تو اس کی limitation کو recall کیا williamson synthesis کی limitations یہ ہے کہ اگر alkyl halide tertiary ہوا تو alkyne بنے گی اور اگر primary ہوا تو ether بنے گی تو ہم نے دیکھا alkyl halide primary ہے primary ہے تو ether بن جائے گی تو ایک طرف سے tertiary butyl group جوڑ جائے گا اور دوسری طرف سے methyl ether بن ہم چلتے ہیں پھر next question ہم دیکھ رہے ہیں next question next question ہے جب meciton کی reaction gignard regent سے کریں گی تو product کیا ہوگا اب اس کی data feeding کیا ہوتی ہے کہ gignard regent formaldehyde کے ساتھ primary alcohol باقی کوئی بھی ldehyde secondary alcohol اور سارے ketone اور cyanide اور ester کے ساتھ میں tertiary alcohol دے گا تو اس کی data feeding سے ہمیں فٹ سے پتا لگ گیا کہ acetone ketone ہے جو gignard regent کے ساتھ tertiary alcohol ہم نیچے نظر ماری ہمیں tertiary alcohol مل گیا تو کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے 38 question کو دیکھا کون concentrated HCL سے fastest reaction کرے گا اور نیچے choice میں دیکھا کہ سارے کے سارے alcohol ہیں alcohol کی reactivity کا دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے جس کا carbocatine زیادہ stable ہو وہ جلدی react کرتا ہے تو ان سب سے زیادہ stable tertiary carbocatine ہوگا اس لئے tertiary alcohol سب سے جلدی react کرے گا اس کے بعد یہ benzyl carbocatine کرے گا پھر benzyl اور سب سے end میں allyl group react کرے ہم چلتے ہیں تو ہم نے next question میں دیکھا کہ جب ہم alcoholic QH اور QH اور chloroform کی reaction tolodine سے کراتے ہیں تو کیا ہوگا chloroform اور alcoholic QH کو دیکھ کر ہمیں پتا لگ گیا کہ یہ ہمارا isocyanide test کا result ہے یا پھر rhymer demand reaction reaction رائمر demand reaction reaction میں ldii id بنتا ہے تو ہم نے دیکھا چاروں ہی choice میں کوئی نہیں پر ہمیں اس نے specific para tolodine دے رکھا ہے اب بچے کی problem کیا ہے کہ بچے کو tolodine ہی نہیں پتا جب tolodine نہیں پتا تو reaction possible نہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں tolodine کی structure آپ دیکھ سکتے ہیں یہ tolodine کی structure tolodine میں tolodine میں NH2 لگا ہوتا اس لئے tolodine کہتے ہیں اور اگر ہم یہاں پر OCS3 لگا دیتے ہیں NH2 کی جگہ OCS3 تو اس کا نام anacidin ہو جاتا تو اگر ہم آئیسو سائنائی ٹیس کریں گے تو NH2 کی جگہ پر ہم کو Nc لگ جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں answer کیا ہو تو ہم نے دیکھا اس کا answer first ہو کیونکہ first میں NH2 کی جگہ پر Nc لگ جائے گا ہم چلتے ہیں 41 pure chloroform کیسے بنائی جاتی ہے pure chloroform بنانے کے لئے ہم chloral hydrate کی reaction کراتے ٹھیک ہے نا کس کی کراتے chloral hydrate کی اب یہ data feeding ہے آپ کو یاد کرنا پڑے گا جب ہم chloral hydrate کی reaction sodium hydro oxide سے کراتے ہیں تو ہم پیور chloroform مل دی اب 42 question پہ آتے کون ڈیو فارم ٹیسٹ نہیں دے گا ڈیو فارم ٹیسٹ دیتا کون ہے ڈیو فارم ٹیسٹ دیتا ایتھنال ایتھنال تو دوسری acetaldeide ہے نہیں اس کے بعد تیسرا طریق ہمیں ایتھنال دیکھ گیا ٹھیک ہے نا یہ دیتا ہے acetaldeide دیتا پھر ہم نے دیکھا ٹوان بھی دیتا تو یہ ٹوان بھی مل گیا اب وہ ہم سے پوچھ رہا کون نہیں دے گا تو میتھنال یہ ٹیسٹ نہیں دیتا تو بچوں یاد رکھنا یہ important test ہر پیپر میں آتا ہے ethanol دیتا ہے ethanol دیتا ہے سارے 2 on دیتے ہیں 2 butan 2 pentan 2 exon اور سارے 2 all دیتے ہیں مطلب 2 propan 2 butan 2 pentan 3 نہیں دیکھو ہم چلتے 43 کی طرف 43 میں کہتا ethylene dichloride بچہ یا structure سے کی reaction اثین پر 2 chlorine کا addition کرتے ہیں تو CH2 CL CH2 CL بنتا ہے اس کو اثیلین chloride کہتے ہیں اور اس میں دین کا مطلب بچوں ہوتا ایک carbon سے دو مطلب کسی میں بھی develop or triple bond نہیں اب ان دونوں isomeric compounder ان کی کونسی reaction ٹھیک نہیں مطلب کون سا statement ٹھیک نہیں دونوں alcoholic potas کے ساتھ میں react کرتے ہیں it is right alcoholic kohage کے ساتھ میں دونوں ہی react کر کے alkohage دیتے جب ہم ان دونوں کی reaction aqueous kohage سے کراتے ہیں تو same product بنتا ہے یہ statement اس کا غلط ہے کیونکہ جب ایک carbon سے 2 chlorine attach ہوتے ہیں تو وہ compound ٹوٹ جاتا ہے 2 OH والا اور ldi ڈیا ketone بناتا ہے جب اس سے ہمیں ethylene glycol مل جائے گا دونوں dihalide ہے اور جس میں بھی chlorine ہوتا ہے وہ ballestine test دیتا ہے تو بچوں اس کا answer کیا ہوا دونوں aqueous kohage کے ساتھ میں same product دے ہم چلتے 44 44 کی طرف جب ہم bleaching powder جب ہم ethanol کی reaction bleaching powder کے ساتھ کراتے اور bleaching powder بناتے تو ٹھیک ہے نا کیا ہوتا تو جب ہم ethanol اور bleaching powder کی reaction کراتے ہیں تو کیا ہوتا سب سے پہلے دیکھتے جب ہم bleaching powder کی hydrolysis کراتے تو ہمیں calcium hydroxide اور c l2 ملتی تو hydrolysis ہوتی پھر وہ chlorine ethanol کا oxidation acetaldeide میں کر دیتی ہے تو oxidation بھی ہوتا ہے پھر oxidation کے بعد acetaldeide پھر chlorine کے ساتھ react کرتی اور ہمیں chloral بناتی chloral کا formula c l3 ch مطلب acetaldeide مطلب c s3 ch کے 3 hydrozone ہٹ جائیں اور 3 c l لگ جائیں اس کو ہم کہتے ہیں chlorination یہ data feeding ہے کہ ہم کو step یاد ہے اب کیا نہیں ہوا reduction نہیں ہوا تو بچوں اس cancer کیا ہو جائے گا reduction ہم ہم چلتے ہیں next question کی طرح یہ important concept اور سبھی میں آتا ہے کہ کون agno3 کے ساتھ میں white precipitate نہیں دیتا تو بچوں یاد رکھ نا جب بھی halogen double bond سے attach ہو گی کبھی بھی precipitate نہیں دے گی نہیں دے گا تو chloro benzine نہیں دے گی کیونکہ chlorine double bonded carbon یا benzine سے جڑی ہوئی ہے ان تینوں میں ہی جو chlorine ہے وہ sp3 carbon سے جڑی ہوئی ہے جب کہ اس والی choice میں chlorine sp2 سے جڑی ہوئی ہے تو sp2 carbon سے جڑی ہوئی chlorine کبھی بھی examination میں white precipitate نہیں دیتی ہے بچوں یاد رکھنا اور ہر سال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی exam میں آتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کس میں halogen carven halogen کا bond سب سے کم جور ہوتا ہے تو ہم نے پھر سے دیکھا یہاں پہ halogen ring سے جڑی ہے تو یہ تو بہت strong ہوگا اب بچی benzyl bromide benyl bromide میں بھی آپ دیکھ سکتے sp2 سے جڑی ہے تو یہ بھی strong ہوگا اب بچی chlorine اور bromine تو bromine اور carbon کا bond کم جور ہوتا ہے اس لئے بچوں اس کا answer کیا ہو جائے گا اگر یہ iodide ہوتا تو iodide answer ہو جائے ہم چلتے ہیں next question 4 question بچے ہیں اور یہ پورے 50 question discuss جائیں یہاں پر وہ compound کی helide کی ascent mechanism سے reaction کری تو product کیسا ہوگا ascent mechanism میں walden inversion یا hindi میں walden پرتil open ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اگر dextro compound react کرے تو levo میں convert ہو جاتا ہے اور levo react کرے تو dextro میں convert ہو جاتا کیونکہ ہم نے reaction میں dextro rotatory compound کی reaction کرائی تھی اس کا مطلب levo rotatory compound بن جائے گا لیکن اگر یہ sn1 ہوتا sn1 میں sn1 میں یہ دونوں ہی بنتے ہیں دونوں ہی بنتے ہیں اور resumization ہو جاتا ہے تو اگر sn1 ہوتا تو third answer ہوتا اور sn2 ہے تو next دیکھتے concentrated h2 s4 strong dehydrating isn't elimination کرتے ہیں پھر بچوں یاد رکھنا جب بھی karbon تین سے زیادہ ہوں تو بینا mechanism کے dehydration نہیں ہوتا یا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے OH نکلے گا اس کے اوپر positive charge آجے اور یہ benzyl carbo ketain benzyl تو نہیں ہوگا cyclo hexyl methyl carbo carbocatine ہے تو یہ ring میں یہاں چلا جائے اور tertiary carbocatine بن جائے اب جب یہ tertiary carbocatine میں چل جائے گا یہاں پر تو اب یہ بھی beta hydrogen ہوگا یہ بھی beta hydrogen ہوگا اور یہ بھی beta hydrogen ہوگا تو ring میں سے hydrogen پہلے جاتا ہے تو یہ والا product جو second product ہے وہ بن جائے گا اور اس reaction میں اگر ہم یہ advance میں کرتے ہیں تو first اور second دونوں ہی product بنیں گے لیکن زیادہ کون سا بنے گا زیادہ بنے گا ہمارا second product اب ہم چلتے ہیں last دو question کو اور discuss کرنے کے لئے جب ہم propine کی reaction HBR سے کراتے ہے تو reaction ہوتی ہے لیکن HCN کے ساتھ ہی reaction نہیں ہوتی مطلب HCN کے ساتھ میں addition آسانی سے نہیں ہوتا اس کا reason کیا ہے HBR ایک stronger acid ہے اور آسانی سے reaction دے دیتا ہے تو proton دے دیتا ہے جس سے proton جا کر electrophile کا formation کرتا ہے تو alken HBR تو اب یہ والا تو acid possible نہیں ہے کیونکہ carbon نے یہاں پر 5 bond بنا رکھے ہیں تو اس میں donor group جڑا ہوا ہے ٹھیک ساتھ share کریں جس سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں